اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے اگر آپ کے ہاتھ میں سمارٹ فون آویلیبل ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کے اپنے پاکستانی پاسپورٹ کو تجدید کر سکتے ہیں رینیو کر سکتے ہیں آپ کو ہزار کلومیٹر یا پندرہ سو کلومیٹر امبیسی جا کے وہاں پہ لمبی لائنوں میں لگنے کی یا اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دوہزار تیس میں آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے یا اپنے کمپیوٹر سے پاسپورٹ کو کیسے رینیو کریں گے آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا مکمل سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے کیا کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کر رہے ہیں تو پہلے نمبر پر آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور یہ آئی ڈی کارڈ ویلیڈ ہونا چاہیے ایکسپیر نہیں ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس آپ کا موائل فون یا پھر کمپیوٹر ہونا چاہیے یہ تین چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو آپ گھر بیٹے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کے پاسپورٹ کو تجدید کر سکتے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے آپ کے پاس سکینر نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو ساری چیزیں وہ منیج ہو جائیں گی آپ کسی بھی پرنٹر والی شاپ سے وہ پرنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں جی پورسیجر کی جانب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ سب کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف رینیو کا طریقہ بتانے والا ہوں اگر آپ کا پاسپورٹ گھوم ہو چکا ہے یا ڈیمیج ہو چکا ہے یا آپ نے کوئی موڈیفکیشن کرنی ہے تو وہ نیکسٹ ویڈیوز میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو سمپل یہ ہے کہ اگر ایکسپیر ہو چکا ہے یا ایکسپیر ہونے والا ہے تو اس کو اپنے رینیو کیسے کرنا ہے ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے کیسے آپ نے تصویریں بنانی ہے ریڈی کرنا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا بلکل ایزی پرسیجر بتاؤں گا پہلے یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو اپلائی کرنے کے بعد بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا پاسپورٹ لیٹ ہو جاتا تھا تو جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ کا پاسپورٹ ایک دن بھی ڈلیل نہیں ہوگا جو پرسیجر اگر آپ اس کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کو بھی آن لائن جو ہے وہ رینیو کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد بھی جسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ مجھ سے ورسا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے ہم سے اپلائی کروانا ہے تو پھر بھی آپ ورسا پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں جی اب ہم پرسیجر کی جانب چلتے ہیں اور میں آپ کو مکمل بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ابھی صرف اوارسیز پاکستانیوں کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے لیے یہ آن لائن اپلائی کی فسیلٹی نہیں ہے یہ ابھی صرف اوارسیز پاکستانیوں کے لیے ہے اور یہاں پہ ابھی تک بھی آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے ہماری حوصلہ افضائی ضرور ہو جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں جی پرسیجر کی جانب تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کی جو ویب سیٹ ہے online mrp.dgip.gov.p کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا آپ نے اس ویب سیٹ کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا مین پی جائے گا یہاں پہ اپلائی لکھا ہوا ملے گا اور نیچے renew your passport اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ پی جائے گا یہاں پہ نیچے get started لکھا ہوا get started کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ والا پی جا جائے گا اب سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام کرنا ہو کسی بھی ویب سیٹ پہ تو اس میں آپ کو اکونٹ بنانے کی ضرورت بڑھتی ہے ریجسٹر پہ آپ نے کلک کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پہ اپنا نیم جیسے کہ میں یہاں پہ اپنا لکھ لیتا ہوں طیب محمود اس کے بعد سار نیم میں آئے گا اس کے بعد آپ اس ٹیم جیس کنٹری میں موجود ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے میں سعودی ریبیا میں ہوں میں یہاں پہ سعودی ریبیا لکھوں گا آپ جیس کنٹری میں موجود ہیں آپ نے اس کنٹری کا نیم لکھنا ہے یاد رکھئے گا جو پاکستان کے اندر ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ صرف عورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن سرویس ہے یہاں پہ میں نے سعودی ریبیا کیا اس کے بعد یہاں پہ سودی ری بھی آکے جو میرا ممبائل نمبر ہے میں وہ لکھوں گا جو بھی میرا ممبائل نمبر ہے وہ لکھوں گا اس کے بعد نیچے آئے گا ایمیل اڈریس یہاں پہ میں اس کو اوپر کرتا ہوں یہاں پہ آئے گا ایمیل اڈریس اب یہاں پہ جو بھی آپ کا ایمیل اڈریس ہے آپ نے وہ اپنا ایمیل اڈریس لکھنا ہے یاد رگئے گا جو بھی آپ نے اپنا ایمل اڈرس لکھنا ہے وہ اسٹرے آپ کے پاس samaombu ہونا چاہئے کیونکہ آپ کو ایمل اڈرس کے اوپر ایک ایمل بھی آئے گی جس میں آپ کا اون ٹیم پاسورڈ سنگ کیا جائے گا ایل آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ بنانا ہے اچھا پاسورڈ اپنے کیس طرح کا بنانا ہے میں آپ کو ایکزیمپل دکھا رہوں اس طرح کا جو ہے وہ کوئی کوئی ایمیل پاسورڈ پاسورڈ ہونا چاہیے جس میں آپ نے جو اے بی سی یوز کرنی ہے وہ کیپیٹل لیٹر بھی یوز کرنے ہیں سمال بھی یوز کرنے ہیں ون ٹو تری فور ایسے کوئی ڈیجٹ بھی یوز کرنے ہیں اور آپ نے کوئی سپیشل کریکٹر پلس مائنس اس طرح کا کوئی نہ کوئی یوز کرنا ہے یا کرنے کے بعد یہاں پہ اس طرح کا جو بھی آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ کیپچا کوڈ ہوگا اس طرح کا لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے ایمیل ایڈریس پر ایک ویرفکیشن کوڈ جو ہے وہ سنڈ کر دیا گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنا ایمیل ایڈریس اوپن کیا ہے ابھی تک مجھے کوئی ایمیل نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں مجھے ایمیل آ چکی ہے جیسے ہی ایمیل آئے گی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے آپ کے بعد بھی آئے آپ کے پاس بھی آئے گی یہاں پہ دیکھیں یہ جنریٹیڈ کوڈ یہ میرا کوڈ آیا ہے 8973 آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی کوڈ آئے گا جو بھی کوڈ ہوگا اس کو اپنے نوٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ continue registration لکھا ہوا ملے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو verification کوڈ آپ کو ملا تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جیسا کہ میرا تھا 8973 آپ کے پاس جو بھی آیا ہوگا وہ لکھنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے جو بھی یہاں پہ capture کوڈ آپ کو دکھایا جائے گا وہ لکھنا ہے ویریفائی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ویریفائی کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جی آپ کا اکونٹ یہ بن چکا ہے اور ایکٹیو بھی ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کا اکونٹ ایکٹیو ہو چکا ہے اس کے بعد سیمپلی آپ نے جس ایمیل سے اپنا اکونٹ بنایا وہ ایمیل لکھنا ہے آپ نے اپنا پاسور لکھنا ہے اور اگین جتنی بار بھی آپ نے لاغن کرنا ہے جو بھی capture code شو ہو رہا ہوگا وہ لکھنا ہے لاغن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹرمز ان کنڈیشنز آئیں گی accept and continue آپ نے کرنا ہے accept and continue کریں گے اس طرح سے آپ کے سامنے اس کا مین پیج آ جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا چلو اس کی پالیسی کے بارے میں آپ یہاں سے جو اپلیکیشن اپلائی کریں گے اس کا ریفنڈ آپ کو نہیں دیا جائے گا اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس سے جا کے اس کو پرسیڈ کروا سکتے ہیں یا پھر آپ ڈبل ٹرائی آن لائن ہی کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن میں پھر آپ کو دوبارہ سے فیز پے کرنی پڑے گی آپ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں آپ کو کافی چھنسز دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ میسنگ ہے تو آپ کو ای میل کی جاتی ہے کہ دوبارہ ڈاکومنٹ آپ سینڈ کر دیں وہ سب کچھ کیسے ہوگا کون سب سے پہلے یہاں پہ ملے گا نیو اپلیکیشن نیو اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیو اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ یہ آ جائے گا رینیو کا نیو پاسپورٹ کا یہ ساری چیزیں باقی سارے آپشن جو ہے یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ سٹیپ بے سٹیپ باقی بھی ساری اپڈیٹیڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیلی بیس پہ آج کی ویڈیو ہماری صرف یہ ہے کہ ہم نے پاسپورٹ کو رینیو کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے یہ پہلا آپشن ہے پہلے رینیو آپ پاسپورٹ فار پاکستانی ریزننگ ابراڑ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے کچھ اور آپشن ہمارے سمنے اوپن ہو جائیں گے اس میں وہ یہ آپ سے یہ بور ہے کہ کیا آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا پھر ہونے میں ابھی ایک سال رہتا ہے یعنی کہ جو اگر کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے میں ابھی ایک سال یا نو مہینے یا آٹھ مینے یا دس مینے رہتے ہیں تو وہ اس کو رینیو کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاسپورٹ کو ایکسپائر ہونے میں ابھی ایک سال سے زیادہ ٹائم رہتا ہے تو پھر آپ اس کو ابھی رینیو نہیں کر سکتے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ وہ ایک سال یا ایک سال سے کم اس کی مدت رہ گی ہو پھر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ پہلے آپشن کو آپ نے لازمی طور پر یس کرنا ہے اس کو یس کریں گے اس کے بعد وہ بہت رہا ہے کہ کیا آپ اپنے پاسپورٹ میں کسی قسم کی کوئی موڈفکیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم موڈفکیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں سمپلی ہم نے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کرنا ہے تو ہم نے اس کو نو کرنا ہے موڈفکیشن کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے آپشن بھی الگ چیوز کرنا پڑتا ہے اس لیے یہاں سے ہم موڈفکیشن نہیں کرنا ہے ہم سمپل رینیو کرنا ہے تو اس کو نو کرنا ہے اس کے بعد وہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کسی مائنر کے لیے نیا پاسپورٹ بنا رہے ہیں تو بلکل یہ بھی نہیں ہے اس کو بھی ہم نے نو کرنا ہے کیونکہ ہم تو رینیو کرنا ہے ہم نیا پاسپورٹ کسی بچے کا نہیں بنا رہے اس کو بھی نو کریں گے اس کے بعد وہ پوچھا ہے کہ کیا آپ نے اسائلم اپلائی کیا ہوئے اگر جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ ظاہر سے بات ہے اس کو یس کریں گے تو سوڑی ریبیا میں تو اسائلم وغیرہ نہیں ہوتا تو میں اس کو نو کروں گا تو اس کو بھی آپ نے نو کر دینا ہے اگر آپ اسائلم ہولڈر نہیں ہیں اگر آپ نے اسائلم اپلائی نہیں کیا ہوا تو یہ دوسرے سوال بھی یہی ہے کہ کیا آپ کا اسائلم سٹیٹس ہے تو اگر ہے تو یس کریں گے جن کا نہیں ہے وہ اس کو نو کریں گے یہ چیزیں ہوگی اب اس کے بعد نیچے آئے گا جی آپ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں تو اب سوری آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں تو یہاں پہ اب جو بھی آپ کا شناتی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ لکھنے کے بعد یہ آگے تیر کا نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اگر آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر صحیح لکھا ہوگا یہاں پہ ٹک مارک نشان آجائے گا آن نیچے آجائے گا اپنی ڈیٹا سوری اپنے پاسپورٹ کا نمبر سوری پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ لکھیں تو اب یہاں پہ آپ کے پاسپورٹ کی جو بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے آپ نے وہ لکھنی ہے جس طریقہ وہ ایکسپائر ہو رہا ہے آپ نے وہ لکھنی ہے یہاں پہ اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو چکا ہے تو اس پہ بھی الگ سے ایک ویڈیو ہوگی یہ صرف رینیو کرنے کی ہے اس لیے ہم یہاں پہ اسی سارے پرسیجور کو فالو کریں گے تو پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوئے سٹارٹ ایڈیو اپلیکیشن اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا جی یہ والا پیج اب یہاں پہ اوپر شناختی کار نمبر ہے نیچے پاسپورٹ نمبر ہے نیچے آپ کا پاسپورٹ کون سا ہے وہ ہے اب یہاں پہ آئے اپنے نارمل پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے یا پھر آپ نے ارجینٹ اپلائی کرنا ہے نارمل پاسپورٹ آپ کو تیس سے چالیس دن اور ارجینٹ پاسپورٹ آپ کو پندرہ سے پچیس دن میں ملے گا تو اسے ساب سے اپنے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے مجھے نارمل چاہیے میں نارمل پہ کلک کروں گا اس کے بعد پوچھ رہا ہے کتنے پیجز والا چاہیے ابھی صرف تھرٹی سکس پیجز والا ہی ایشو ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں شاہد دوبارہ یہاں پہ ہنڈر پیجز بھی آ جائیں لیکن فیلال سیلیف تھرٹی سکس پیجز ہے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد وہ پوچھا ہے کہ آپ کو پانچ سل والا چاہیے یا دس سل والا چاہیے تو آپ کی اپنی چائز ہے آپ نے پانچ سل والا بنانا ہے یا دس سل والا مجھے پانچ سل والا چاہیے میں یہاں سے فائی ویڈ کروں گا اس کے بعد یہ فیس آئی ہے اپلیکیشن کی فیس یاد ہوتی ہے اس کی کیٹیگری پہ ڈپینٹ کرتی ہے آپ نے پانچ سل والا بنانا ہے آپ نے دس سل والا بنانا ہے آپ نے کتنے پیجز والا بنانا ہے آپ کا پاسپورٹ کون سا ہے آپ کو پاسپورٹ ڈلیوری کہاں پہ چاہیے ساری چیزیں اس پہ ڈپینٹ کرتی ہیں اگر یہاں پہ دس پندرہ ہزار فیس آ رہی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ یہی فیس آپ کے پاسپورٹ کی بھی ہوگی تو یہاں پہ ابھی یہ صرف بیسک فیس ہے باقی اس میں اور بھی آگے جا کے فیسے ایڈ ہوں گی فائنل اسٹیپ پہ جا کے لاسٹ اسٹیپ پہ جتنی بھی ہماری فائنل اماؤنٹ ہوگی وہ شو ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ہم نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے بروز پہ کلک کرنا ہے بروز پہ کلک کر کے آپ کی جو بھی پکچر ہے میں آپ کو اگزمپل دکھاتا ہوں یہ پکچر دیکھیں جیسا کہ اس پکچر میں دیکھیں آئیز اوپن ہیں کوئی اسی طرح کی جو بھی آپ نے پکچر بنانی ہے اسی طرح بلکل کلیر پکچر آپ کی ہونی چاہیے تاکہ پاسپورٹ دیپائٹمنٹ والے فوری طور پر اس کو اکسپٹ کر لے بلکل کلیر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ ادھر یعنی کہ سائیڈ پکچر نہیں ہونی چاہیے بلکل فرنٹ ہونا چاہیے فرنٹ پیو اس کو آپ نے سلٹ کرنا ہے پکچر کو سلٹ کرنے کے بعد آگے اپلوڈ لکھا ہوا ہے جب تک آپ اپلوڈ پر کلک نہیں کریں گے یہ پکچر اپلوڈ نہیں ہوگی تو اپلوڈ کے اوپر لازمی کلک کرنا ہے اپلوڈ کے اوپر جیسے کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہماری فوری طور پر پر پکچر جو ہے یہ جو ہے وہ سکسپولی سبمیٹ ہو چکی ہے ایکسپٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو ہم اوپر کرتے ہیں اب یہاں پہ آئے گا کنٹری آف ایسر آپ اسٹم کون سے کنٹری میں مجود ہیں آپ نے اس کنٹری کو یہاں سے سلٹ کرنا ہے میں استعم سہودری بیہ میں ہوں میں سہودری بیہ سلٹ کروں گا اس کے بعد آئے گا پاس پورٹ آفیس یعنی کہ جس کنٹری میں بھی آپ موجود ہیں وہاں پہ جتنے بھی پاکستانم بیسری ہوں گی ایک یا دو یا تین ان کے سارے سب کے نام آجائیں گے یہاں پہ یعنی کہ City کے نام آجائیں گے کہ کہاں کہاں پہ وہ موجود ہے تو ان میں سے جو بھی آپ کے قریب ہوگی آپ نے اس purse کرنا ہے یہ سلٹ کرنے ریجیکٹ ہوتی ہے آپ کو انٹرویو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو پھر آپ نے اسی امبیسی میں ہی جانا ہوگا جو آپ نے یہاں پہ سیلٹ کرنی ہے یہاں پہ سم ٹائم جو ہے وہ دوستوں کا اس طرح کا کوئی ایرر آ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ نیچے پاسپورٹ آفیس بھی نہیں آتا اگر آپ کے پاس ایسا مسئلہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے پہلے کوئی بھی اور کنٹری ایک بار سیلٹ کرنا ہے تو اس کنٹری کا یہاں سے آپ نے جو ہے وہ پاسپورٹ آفیس کلٹ کرنا ہے جب ایک بار ایرر چلا جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے آپ جیس کنٹری میں موجود ہیں وہ اور دوبارہ سے آپ یہاں سے وہ آفیس کلٹ کر لیں گے پھر وہ ایرر نہیں آئے گا یہ ساری چیزیں ہو گئی جتنی کوئی بھی سٹیپ ہے یعنی کہ فارغنا پر یہ بیسک انفرمیشن والا تھا اب ہم نے اس کو سیو کرنا ہے جب تک ہم اس کو سیو نہیں کریں گے ہم نیکس سٹیپ پہ جا کے کوئی کام نہیں کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ سیو نیچے لکھا ہوا ہے میں سیو کے اوپر کلک کرتا ہوں سیو کے اوپر جیسے ہی میں کلک کروں گا یہ دیکھیں پہلا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ آ گیا یہاں پہ بس سیمپلی آپ کا نام وغیرہ آئے گا اور یہاں پہ آپ کی کوالفکیشن کیا ہے جتنے بھی کوالفکیشن ہے آپ نے وہ یہاں سے سلٹ کرنی ہے اور یہاں پہ وہ سیم جو پہلے ہم سے اس نے سوال پوچھا تھا کیا آپ نے اسائلم اپلائی کیا ہوگا یا نہیں وہ میں نے پہلے ہی نو کیا ہوا تھا یہاں پہ وہ آرے دی میری سلیکشن آ چکی ہے نیچے آئے گا آر یو ڈوال نیشنل تو یہاں پہ میں ڈوال نیشنل یعنی کہ ڈوال نیشنلٹی نہیں ہے میں اس کو نو کروں گا اور اس سٹیپ کو بھی آپ نے سیو کر دینا یہاں بیسی دو چیزیں ہیں پرسنل انفرمیشن والی اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد آ جائے گی جی پرمنٹ اڈریس سیم جیسے آپ کے پاسپورٹ یا سوری پاسپورٹ کے اوپر تو نہیں لکھا وہ ہوتا آپ کے آئی ڈی کاٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جیسے آپ کے آئی ڈی کاٹ کے اوپر آپ کا پرمنٹ اڈریس ہے سیم وہ پاکستانی زہر سی بات ہے آئے گا پاکستان اور جس آپ صوبے کے ہیں اور جو بھی سیٹی ہے آپ کا وہ آپ نے یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ لکھنا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں سوفی سیٹی یعنی کہ جو بھی یعنی آپ کا پاکستان کا اڈریس ہے آپ نے وہ پرمنٹ اڈریس پاکستان والے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے پرمنٹ اڈریس لکھنے کے بعد جیسی ہم اس کو سیو کریں گے اب اس کے بعد باری آ جائے گی پاسپورٹ ڈیلیوری اڈریس یعنی کہ جو آپ کا پریزنٹ اڈریس ہے اس کی اب یہاں پہ آپ نے ہر گز بھی کسی بھی قسم کی کوئی گلتی نہیں کرنی کیونکہ یہاں پہ گلتی کرنے کی وجہ سے آپ کا پاسپورٹ ڈیلی ہو جائے گا لیٹ ہو جائے گا اب جس پرسیجر کو میں فالو کرنا لگا ہوں جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو فارمیٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو اپنے لازمی طور پر فالو کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کنٹری سلٹ کرنا ہے جس کنٹری میں آپ موجود ہے میں سودری بیا میں ہوں آپ جس بھی ملک میں موجود ہے وہ آپ نے یہاں سے سلٹ کرنا ہے وہ سلٹ کیا اس کے بعد آئے گا سٹیٹ اس کے جس کنٹری میں آپ مجود ہیں اس کا جو بھی سٹیٹ ہے یعنی کہ فار اگزمپل میں جبیل میں ہوں تو جبیل کا جو سٹیٹ بنتا ہے وہ ایسٹرن ہے تو میں یہاں سے اس کو سلٹ کرتا ہوں اس کے بعد آئے گا سیٹی تو جو بھی آپ کا سیٹی ہے وہ اپنے سیٹی سلٹ کرنا ہے اس کے بعد آئے گا پوسٹل کورڈ آپ نے پوسٹل کورڈ بھی لازمی طور پر لکھنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا آپ کا پوسٹل کورڈ کیا ہے گوگل میں اپنے سی ٹی کا نیم لکھیں فور اگزمپل میں لکھتا ہوں جو بیل پوسٹل کوٹ تو پوسٹل کوٹ آ جائے گا یہ بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے یہ چار چیزیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آئے گا اڈریس لائن اب اس اڈریس لائن میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے بیلڈنگ نمبر میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیلڈنگ نمبر بیلڈنگ نمبر میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیلڈنگ نمبر کے بعد اگر آپ کا کوئی بلڈنگ نمبر نہیں ہے تو بے شک پھر بھی خود سے کوئی بھی نمبر دے دیں یعنی one two three جو بھی اپنی مرضی سے دے دے لیکن لکھنا ضرور ہے خود سے کوئی بھی دے دیجئے گا اگر بلڈنگ نمبر کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے جو بھی street name ہے وہ آپ نے لکھنا ہے جیسا کہ یہاں پہ میری جدہ street ہے تو میں جدہ street لکھ لیتا ہوں آپ کے جو بھی street ہے آپ نے وہ لازمی لکھنا ہے اگر کوئی street نہیں ہے تو پھر بھی خود سے ہی کوئی نام دے کے آپ نے لازمی لکھ دینا ہے اس کے بعد ڈسٹرک کون سا ہے جو بھی آپ کا ڈسٹرک ہے آپ نے وہ لکھنا ہے یا جو بھی ایریے کا نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہ چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہے اس چیز کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی ویریفیکیشن صرف یہ ہوگا آپ کے مین سیٹی میں پاسپورٹ پہنچ جائے اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ کو کال کر لیں گے آپ وہاں پہ جا کے ریسیب کر لی جائے گا لیکن اگر آپ یہ چیزیں لکھیں گے ہی نہیں تو پھر وہ آڈریس انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے پاسپورٹ جو ہے وہ ڈسپیچ ہی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے صحیح لکھنی ہے اس کے بعد نیچے آئے گا موبائل نمبر تو جس کنٹری میں آپ موجود ہیں وہاں کا آپ نے موبائل نمبر دینا ہے جو بھی پاسپورٹ ریسیب کرے گا اس کا موبائل نمبر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی بے شخصیم ہی ایمیل اڈریس یہاں پہ دے دیجئے گا اس کے بھی ہمارے سیو ہو جائے گا یہ ساری چیزیں کلیر ہوگی اب اس کے بعد باری آگئی ڈاکومنٹ سوالی اب یہاں پہ ہم نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے بلکل سمپل بلکل آسان ہے ایک فنگرپینٹ فارم ہے اس کو ہم سب سے لاسٹ میں کریں گے باقی ساری چیزیں ہم پہلے کر لیتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے یہاں پہ دیکھیں فنگرپینٹ ہے اس کو ہم مس کریں گے ہم بعد میں کریں گے لاسٹ میں سب سے پہلے آئے گا پلیز پروائیڈ سی این ای سی آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کے فرنٹ اور بیک کی دو پکچر بنا لیجیے گا یہاں پہ دیکھے کپی آف سی این ای سی لکھا ہوا ہے میں اس کو سلٹ کرتا ہوں بروز پہ کلک کر کے چہاں پہ بھی میرے آئی ڈی کارڈ کی یہ پکچر پڑی ہے میں اس کو سلٹ کر لوں گا تو یہ میرے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کی پکچر آگئی پکچر بروز کرنے کے بعد یہ آگے اپلوڈ لکھا ہوئے اپلوڈ کے اوپر آپ نے لازمی کلک کرنا ہوتا ہے اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے اپلوڈ میں یہ پکچر آ چکی ہے اب سیم ایک بار پھر میں یہاں سے سی این ای سی کروں گا کپی آف سی این ای سی اور میں آپ آئی ڈی کارڈ کی بیک سائیڈ کی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا ایک بار فرنٹ کی ہوگی ایک بار جو ہے وہ بیک کی ہوگی یہ دو چیزیں ہوگی اس کے بعد تیسے نمبر پہ آئے گا جی یہاں پہ ہم کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ کپی آف پیویس پاسپورٹ تو آپ نے اس کو سلٹ کرنا ہے اور جو پہلے والا آپ کا پاسپورٹ ہے اس کے جو مین پکچر ہے فرنٹ پکچر جسے جس کے اوپر آپ کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے وہ پکچر آپ نے سلٹ کر نہیں ہے اس کو سلٹ کر کے تو میں اپلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو وہ پکچر جو ہے وہ بھی ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے پلیس پروائیڈ پاسپورٹ پیج نمبر ففٹین جب آپ نے یہ اپلائی کہہ رہا ہونا ہے تو اس ٹیم آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ بھی پڑھا ہو ہونا چاہیے آپ نے اسی ٹیم یہاں پہ جو بھی نمبر آئے گا یہ دیکھیں پندرہ نمبر وہ کہہ رہا ہے تو آپ نے پاسپورٹ اوپن کرنا ہے پندرہ نمبر پیج نکالنا ہے اس کی اپنے تصویر بنانی ہے اور یہاں سے لسٹ میں سے جو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پندرہ آئے آپ کے پاس شاید بیس آجائے پچیس آجائے تیس آجائے یا چھین آجائے یعنی کہ جو بھی نمبر وہ یہاں پہ منشن کرے گا کہ آپ نے اس پاسپورٹ نمبر پیج کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے تو وہ پکچر جو ہے وہ آپ نے یہاں سے اس کو سیلٹ کرنا ہے اور وہ پکچر آپ نے جو ہے وہ سیلٹ کرنی ہے اور سیم اسی طریقے سے آپ نے بروز پہ کلک کر کے سیلٹ کر کے آپ نے اس کو بھی اپلوڈ کر دینا ہے یہ چیزیں ہو گئی پی سی اب وہ کیا کہہ رہا ہے پلیز پروائیڈ اوریجنل سکین آف ویزا یہاں پہ وہ دیکھیں آپ کو چار پانچ آپشن دے رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ویزا بھی کر سکتے ہیں دوسرے کنٹری کا کوئی پاسپورٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پرمنٹ ریزڈنس کارڈ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسا کوئی اکامہ وغیرہ ہو جاتا ہے یہاں کوئی سائلم ڈاکومنٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جتنی چیزیں مانگ رہے ہیں اپنے ساری دینی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ان میں سے جو چیز بھی اویلیبل ہے آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہے اب لسٹ میں سے کیجئے گا لاسٹ میں آجانا ہے آپ نے یہاں پہ آپ کو ملے گا اوریجنل سکین آف ویزا آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ کے پاس جو ہے وہ اکامہ ہے یا وہاں کا کوئی ویزا ہے وہاں کا کوئی ریزنس کارڈ ہے جو بھی چیز ہے وہ آپ بے شک اس کو ہی سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دیجئے گا تب بھی کوئی ایشو نہیں مقصد ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ ہونا چاہیے یہاں سے آپ نے اوریجنل سکین آف ویزا سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہو ہے وہ اس کی پیکچر بنا لنے آپ کے پاس کوئی ریزنس کارڈ ہے آپ کو پاس کوئی بھی چیز وہاں کی ہیں ملی ہوئی ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اوپلوڈ کر دینا ہے اپنے اپلوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے یہ ساری اوپر اوپ چکی ہے صرف ایک چیز ہماری باقی رہ گئی ہے وہ کیا ہے وہ ہے پلیز پروائیڈ فنگر پرینٹ Chad گے یہ اس طرح آپ ڈاؤنلوڈ کے اپشن آئے گا فارم آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس فارم کو آپ نے اپنے موبائل میں یا یو ایس پی میں آپ کے پاس اپنے پاس پرنٹر ہے یعنی کہ جیسے بھی آپ اس فارم کو پرنٹ کروائیں گے دو تین آپ نے پرنٹ کروالے نیا تاکہ اگر ایک خراب ہو تو آپ دوسرے کو یوز کر لیں اس کو جب آپ پرنٹ کروائیں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح پیج آئے گا میں آپ کو تھوڑی چیزیں اس میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ دس بوکش بنے ہوئے ان دس پر ہے تو یہاں پہ سیدھے آت کا انگوٹھا لگے گا آگے شہادت کی انگلی یعنی دوسرے نمبر والی انگلی نہیں لگے گی اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو تیسری نمبر والی انگلی یہاں پہ آپ نے لگانی ہے اسی طرح اس کے بعد آگے دو نہیں لگانے اسی طرح نیچے ہے لیفت تھم اٹھے آت کا انگوٹھا آئے گا اور سات والی انگلی باقی تین نہیں لگیں گی اچھا فنگرپنٹس آپ نے کیسے لگانے ہیں وہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کو کس پرسیجر کو لازمی فالو کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ یہاں پہ اس کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بوکس میں اس نے تھوڑا سا یہ انگوٹھا ایک سائٹ پہ کیا ہوئے ایسے نہیں ہونا چاہیے نہ ایسے ہونا چاہیے بلکل سیدھا ہونا چاہیے جیسے اس پکچر میں دکھایا گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں انگوٹے میں جو تھوڑا سا نیچے لائن پہ آیا ہوا ہے ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل کلیر جو ہے وہ ایسے ہونا چاہیے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس میں ایک اور چیز کا اچھے طریقے سے آپ نے یہاں رکھنا ہے آپ بلو انک بھی یوز کر سکتے ہیں بلیک بھی کر سکتے ہیں ریڈ بھی کوئی بھی انک آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جو سکین کریں گے وہ اپنے گری سکیل کلر میں ہی سکین کرنا ہے فنگر پرنٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویریفکیشن ہو سکے تو اگر یہ دیکھیں اس میں کیسے لائنز کلیر نظر آ رہی ہیں اس کے میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں کتنی لائنز فنگر کی بلکل کلیر نظر آ رہی ہیں تو جب تک ایسے لائنز آپ کی فنگر پرنٹ کی کلیر نظر نہیں آئیں گی آپ کی ویریفکیشن نہیں ہوگی تو آپ کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے پھر دوبارہ آپ کو اپلوٹ کرنے پڑیں گے تو اس لئے فنگر پرنٹ ایسے ہونے چاہیے جو بلکل صحیح ہوں فوری طور پر وہ اکسپٹ ہو جائیں تو اس طرح سے آپ نے اپنے فنگر پرنٹ جو ہے وہ فارم کے اوپر آپ نے فنگر پرنٹ لگانے ہے فارم کے اوپر فنگر پرنٹ جو ہے وہ لگا کے آپ نے اس پیپر کو سکین کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہے اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو سکین کرنا ہے گری سکیل کلر کے اندر سکین کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو ہیں وہ نیچے منشن کی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس سکینر نہیں ہے تو کسی بھی پرنٹر والی شاپ کے پاس شاپ پہ چلے جائیں اور انہیں بتائیں وہ آپ کا فارم جو ہے یہ پراپر طریقے سے سکین کر دیں گے تو جب آپ اس کو سکین کروالیں گے اس کے بعد اب ہم واپس چلتے ہیں ویب سیٹ پہ اب یہاں پہ ہم نے اپنے فنگرپنٹ فارم جو ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ لسٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ فنگرپنٹس لکھا ہوئے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے بروز پہ کلک کرنا ہے اور جو آپ کے فنگرپنٹ فارم جہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اپلوڈ کے اوپر کلک کر دینی ہے اپلوڈ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے ڈاکومنٹ ہمارے اپلوڈ ہو چکے ہیں جس میں پاسپورٹ ہے سکین ویزا ہے پاسپورٹ پیش نمبر ففٹین یا جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ ہے پاسپورٹ پرانے کی پکچر ہے آئی ڈی کارڈ کے فرانٹ اور آئی ڈی کارڈ کے بیک یہ سارے چیزیں ہو چکی ہیں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے سیو آپ نے سیو کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ سٹیپ جو ہے یہ بھی سیو ہو جائے گا اچھا اس کے بعد جیسے ہی آپ نے سیو کے اوپر کلک کرنا ہے سیو کے اوپر کلک کر کے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کریں گے کیونکہ وہ آپ کے فنگر پرنٹ کی ویریفکیشن کر رہے ہیں اگر فنگر پرنٹ بالکل صحیح ہوں گے تو اس کے بعد یہ سٹیپ ہے یہ سیو ہوگا اگر فنگر پرنٹ صحیح نہیں ہوں گے تو وہ یہاں پہ ایرر دے دے گا کہ فنگر پرنٹ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو دوبارہ لگانے ہوں گے میں آپ کو اگزمپل بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹ جو ہیں وہ ویریفائی نہیں ہوئے تو اگر آپ کا اس طرح کا ایرر آتا ہے تو آپ کو پھر دوبارہ سے فنگر پرنٹ لگانے ہوں گے اور دوبارہ سے اچھے طریقے سے پہلے سے بہتر لگا کے آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے تو جیسے ہی آپ کے فنگر پرنٹ کلیر ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے سیو کیا آپ دوبارہ فنگر پرنٹ لگا کے تو نیکسٹ سٹپ آگیا آپ یہ اپلیکیشن ریویو آئے گا یہاں پہ سب کو چچھے طریقے سے چیک کر لیں کوئی گلتی تو نہیں ہے اگر سب کو صحیح ہے یہ نیچے ڈیکلیریشن ہے ان سب کے اوپر آپ نے ٹک کرنی ہے ان سب کو آپ نے مارک کرنا ہے سیو کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اور اس کے بعد پرسیڈ ٹو پیمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پرسیڈ ٹو پیمنٹ کے اوپر کلک کر کے ٹرمز ان کنڈیشنز پر کلک کرنا ہے ایکسپٹ انڈ کانٹینیو آپ نے کرنا ہے ایکسپٹ انڈ کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ نے اپنی بیسک ساری انفرمیشن دینی ہے جو بھی جس کار سے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اس کی ساری انفرمیشن اس بندے کی ساری وہ یعنی کے بیسک انفرمیشن آپ نے دینی ہے نام وہ کہاں پہ ہے اڈریس وغیرہ اس کے بعد آپ اپنے بھی کارڈ یوز کر سکتے ہیں کسی دوست کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اب اس سٹیپ پہ آکے فائنل امونٹ آ جائے گی جتنی بھی ٹوٹل امونٹ ہے یہاں پہ دیکھیں ستنہ آزار چینسو ستاون آگئی یہ ہر اپلیکیشن کی میں نے پہلے آپ کو بتایا الگ الگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد اب آپ جس کارڈ سے پیمٹ کرنا چاہتے ہیں اس کارڈ کی انفرمیشن دینی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کارڈ کا جو کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ میں نے پرسنل انفرمیشن ساری ہائیڈ کی ہوئی ہے تو بیسک یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ماسٹر یا ویزا کارڈ ہے اس کی ساری انفرمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ کارڈ کے اوپر سی وی سی کورڈ ہوتا ہے وہ سب وہ نیم اگرہ دے کہ کنفرم اینڈ پی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کنفرم اینڈ پی کے اوپر جیسی کلک کریں گے تو جس بھی بینک کا آپ کارڈ یوز کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے جانب سے ویریفکیشن کورڈ آتا ہے ایک ون ٹائم پاسورٹ جسے او ٹی پی کہتے ہیں تو وہ او ٹی پی جیسے ہی آپ دیں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے یہ سبمیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ویٹ کرتا ہوں اچھا اس میں اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہوگی تو تقریباً تقریباً یہ اگر آپ نے نارمل اپلائی کیا ہے تو آپ کو یہ تیس سے چاریس دن کے اندر اندر اور اگر آپ نے یہ ارجنٹ اپلائی کیا ہے تو تقریباً پندرہ سے پچیس دن کے اندر اندر نیا پاسپٹ آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا